ہمیں زکاة عدا کرنے کا شوق جذبہ پیدا ہو کیا کہیں گے اس حوالے سے جی میں ضرور اس میں ذکر کرنا چاہوں زکاة کی فضیلت کے انداز میں میں صرف یہ کہوں گا کہ جو زکاة ہے اس میں اللہ تعالی نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں البدائے والسنائے میں اس میں بقاعدہ زکاة کی جو خصوصیات ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے تو اس میں یہ ہے سب سے پہلے جب بندہ زکاة دیتا ہے تو وہ اپنے تائیں سے مال اللہ کے حضور اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ میرا مال بڑھے گا اب بڑھنا تو اکلا سمجھ نہیں آتا لیکن وہ جب اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے اور وہ بغیر اس معافضے کے کہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا اللہ کی رضا کے لیے مال دیتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے اس کا اللہ کے ساتھ کے ساتھ خاص تعلق ہو جاتا ہے کیوں صبحوں سے لے کے شام تک ہر بندہ مال 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 یہی اور اس مادی دور میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں تو صرف مال کی کشش بالکل ایسے تو کون اپنے پلے سے پیسے دیتا ہے بغیر کسی مفاد کے آپ نے کسی سے کام کرایا تو آپ نے کو سو زیادہ دے دی ٹپ دے دی یہ تو چلتا ہے لیکن ان نون بندہ جس کو اب جانتے ہی نہیں ہیں جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کا کوئی واسطہ نہیں پتہ نہیں وہ آپ کے کسی کام آئے بغیر کسی مفاد کے جب دیتے ہیں تو یہ خالصتاً اللہ کی رضا کیلئے ہوتا ہے اس وقت بندے کا خالصتاً اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اور جسے کہتے ہیں کہ بلا کسی شرط کے یا بلا کسی مفاد کے جو اللہ کے ساتھ تعلق کا اظہار ہوتا ہے یہ وہ معاملہ ہوتا ہے جس میں بندے کے دل میں اللہ تعالی کی ذات کا محبت اور قرب بڑھتا ہے دوسرا جب ہم مال دیتے ہیں تو وہاں پر صاحبِ بدعویت سنائے میں ذکر کیا وہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی کہ مولا میرے دل میں تیرے حکم کا احترام ہے تیری ذات کی محبت ہے مال کی محبت نہیں ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وار دینا قربان کر دینا یہ تو بہت ہی کچھ نہیں ہے تو یہ بھی اس میں ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ وہ اخلاص اور خلوص کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے وہ بڑھتا ہے اور سب سے بڑا جو ہے اس میں ہمارے جو معاشرے کے ہماری فیملی کے ہمارے بلڈ لیشن میں جو ہمارے کمزور رشتہ دار ہوتے ہیں ہم ان کی مالی سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی زندگی میں اس معاشرے میں رہتے ہوئے اچھی زندگی گزارے تو یہ ایک ایسا انداز ہے کہ اگر ہم اس کو اپنائیں تو پھر جہاں معاشرہ بہتری کی صورت کی طرف جائے گا وہاں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ صلح رحمی تعلق اور محبت کا اخلاص کا تعلق بھی بڑھے گا بہت اچھے اچھا مفتی صاحب